لو جی بی باجی ڈراما بین بی باجی ڈراما ختم ٹاٹا بائے بائے بھائی ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو کہ پیمرہ آپ کا ڈراما بین کر دے پیمرہ نے لیا بی باجی پہ سخت ایکشن یہ جو سین ازرا اور بی باجی کا آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ پیمرہ کے قوانین کے بھی خلاف ہے اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ورزی کی گئی ہے اس میں جب پیمرہ نے صاف صاف پاکستانی فلم انڈرسٹری اور ڈراما انڈرسٹری کو بولا ہے کہ ایسے سین ڈراموں اور فلموں میں شامل نہ کریں جو قانون کی حلاف ورزی کرتے ہوں تو پھر آپ ایسے سین کیوں کریئٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈراما بین ہو جائے برحال بی باجی کی سکسٹی تھری اپیسوڈ سے ڈراما بین کر دیا گیا ہے اور اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب یہ آنئر ہوتا ہے کب پرابلم سول ہوگی اور کب یہ آنئر آئے گا دوستو بی باجی کے ڈرامے سے بہت سارے سبق ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ تو سب سے بڑا سبق ہے اس ڈرامے میں جس نے جس کے لیے جیسا بویا ویسا کاٹا کین یہاں بی باجی کے پرڈیوسرز اور ڈریکٹر کو کچھ خوش کے ناخون لینے چاہیے تھے ایسے سین ڈراموں اور فلموں میں بلکل زیب نہیں دیتے کہ کوئی کسی بزرگ کی بے خرمتی ہو اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا جائے دوستو بی باجی ڈراما بین ہونے کی بڑی وجہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اس میں بہت سارے نازیبہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے سینز ایڈ کیے گئے ہیں یہ واحد اے آر وائے پہ روز لگنے والا ڈراما ہے جس کی ٹی آر پی اور جس کی بہت زیادہ ٹرنڈنگ ہر جگہ پہ دھوم مچا رہی تھی لیکن اچانک اس کا نشر نہ ہونا ویورز کو پریشان کر رہا ہے تو یہاں ہم ایک اور وجہ بھی بتاتے چلیں کہ مہرم الحرام کا مہینہ ہے اور مہرم الحرام کے مہینے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اور اس کی حرمت کو جانتے ہوئے بی باجی کی اپیسوڈز میں کچھ دن کا وقفہ لیا گیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں سے انتظار نہیں ہو رہا تو میں آپ کو سکسٹی تھری اور سکسٹی فور اپیسوڈ کا کل خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ اس اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو دوستو یہ اپیسوڈز بہت ہی سسپنس بھری اور بہت ہی سنسنی خیز ہونے والی ہیں جیسے جیسے یہ ڈراما احتتام پذیر ہو رہا ہے ویسے ویسے اس میں اور بھی زیادہ ٹویسٹ آ رہے ہیں سب سے پہلے تو نصیر جب رکشی سے شادی کرنے جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ ماں بیٹی دونوں بھاگ چکی ہوتی ہیں اس سے گھر کے کاغذ پیسے سب کچھ ہتیا کے وہ یہاں سے چلی جائیں گی اور نصیر اپنا سا موں لے کر بیٹھ جائے گا اس کے بعد جب ولید کو پتہ چلے گا کہ سمن کا رشتہ کئی اور ہو گیا ہے تو اس کا دل ٹوٹ سا جائے گا یہاں ازرا کو بھی کینسر کی بیماری نکل آئی ہے چونکہ جیسی کرنی ویسی بھڑنی دوستو بے شک اتفاق میں برکت ہے بیبی باجی کا کمبہ جب تک ساتھ تھا بہت ہی زیادہ برکت تھی سب ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے تھے لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا لیکن ساتھ رہتے تھے لیکن کچھ ازرا کی چلاکیوں اور مکاریوں کی وجہ سے یہ گھر ٹوٹ کر رہ گیا اور کچھ بھائیوں کی اتفاق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے یہ گھر پورے کا پورا بکھر گیا دیکھنا یہ ہے کہ بیبی باجی اس گھر کو دوبارہ جوڑ سکیں گی کیا بھائی دوبارہ اپس میں ایک ہی جیسے ہو سکیں گے کیا نصیر کو اپنی گلتیوں اور کتائیوں کا احساس ہوگا کیا نصیر کی بیوی اسما اس کے پاس دوبارہ لوٹ آئے گی کیا اسے خلا لے لے گی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ پیمرہ کا یہ ایشو اے آر وائے اور بیبی باجی کے ساتھ سولف ہو جائے اور یہ دوبارہ ڈراما آنیر آ جائے اس کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت اینڈنگ ہو بائی داوے آپ کو ایک اور نیوزیدر ہم دیتے چلیں کہ بیبی باجی کا سیزن ٹو بھی بہت جلد سیکونس میں آ رہا ہے تو دوستو تھوڑا دل تھام کے بیٹھیں اور تھوڑی سی دیر کا انتظار کریں بیبی باجی کے سیزن ٹو کے ساتھ ساتھ اس کی بقایا جتنی بھی اپیسوٹ بچ گئی ہیں وہ بھی آنیر آنے والی ہیں لیکن ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں سب ڈراما کی ہر آنے والی اپیسوٹ کے بارے میں بتاتے رہیں گے دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے کوئی خبر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے